جمعہ کشمیر میں مزشتہ تینتیس برسوں سے جو حالات ہیں ہمارے اقتصادی حالات جو ہیں انٹنسی کی وجہ سے جو خراب ہو گئے ہیں بیکاری بیروزگاری کئی ہزار گناہ بڑھ گئی ہیں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہیں ان تمام چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہماری وہ حالت نہیں ہیں ان برسوں میں ہمارا جو ٹیورزم میں ہیں وہ بھی بہت سفر ہو گیا ہمارا ہینڈی کریفٹ وہ سفر ہو گیا ہمارا جو ہارٹی کلچر تھا وہ سفر ہو گیا تو چاروں طرف سے جمعہ کشمیر کے عوام کو نقصان ہوا ہے تجارت جو کرنے والا تجارتکار تھا اس کو نقصان ہوا چاہے وہ جمعہ کشمیر کا ہو ترانسپورٹر جو ہے اس کو نقصان ہو گیا کوئی طبقہ دکاندار ہو اس کو نقصان ہو گیا کوئی جمعہ کشمیر کا ایک انسان نہیں ہے لکھنپور سے لے کر اور ٹنگدار تک جس کا نقصان نہیں ہوا اور ان حالات میں اب ہم ان سے زمین بھی چھین لیں ان پہ بجلی کا ٹیکس بھی بڑھائیں ان کا گھر بھی کر گھر کا ٹیکس بھی بڑھائیں ان کا پراپٹی ٹیکس بھی بڑھائیں وہ لائیں گے کام آمدلی کا ذریعہ بہت کم ہو گیا ہے ان تین تیس سالوں اور گزشتہ چار پانچ سالوں سے جب سے آرٹیکل تھری سیونٹی ختم ہوا یا یوٹی بنی اور اس کے بعد کوئیڈ آ گیا اور کمر ٹوڑ گئی ہے لوگ تو بہت سارے ہمارے عوام ہیں راشن جو پانچ کلو تھا وہ پانچ کلو ہوا تو کسی قسم کی راحت ہماری لوگ کو نہیں ہے کسی قسم کی آمدنی نہیں ہے جہاں آمدنی نہیں ہے تو وہ ٹیکس کیسے بھریں گے انسان ٹیکس بھرنے میں کوئی ہمیں ٹیکس دینے میں کوئی دکھت نہیں ہمارے لوگ کو پہلے آمدنی تو ہو ہم جانتے ہیں کہ ٹیکس بھی ہمارے لیے کام آئے گا لیکن لوگ کے لیے وہ سکت ہونی چاہیے وہ پیسہ ہونا چاہیے ابھی تو کھانا کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے دو وقت کی روٹی کے لیے تو ٹیکس کہاں سے دھنا تو اس لیے میں سرکار سے بھیل کروں گا کہ اسے کچھ چار پانچ سال تک ابھی روکنا چاہے جب تک ہماری اقتصادی حالت بہتر دون ہو کہ جہاں تک بی جے پی سرکار کا سوال ہے وہ دن بر دن جمہو کشمیر کے لیے تباہی اس کے اوپر تباہی دربا کر رہی ہے اور پراپرٹی ٹیکس بھی اسی کڑی کا ایک حصہ ہے ابھی حالی میں ہمیں انٹی انکروشمنٹ کے نام پہ ہمارے کو جو ہماری جائز دکانے تھی مکان تھی ان کو گرائیا گیا اور آج جو جائز ہے ہمارا آج کہتے ہیں اس پہ ٹیکس دو تو اسی چیز کی جو رکھوالی کرتا تھا تین سو ستر جو ہمارا سپیشل سٹیٹس تھا اس کی وجہ سے ہماری زمین ہمارے جاب سیکیور تھے اور ساتھ ہی میں جو یہاں کی اسمبلی تھی وہ ایسے قانون بناتی تھی جو یہاں کے لوگوں کے لیے فائدے مند ہوتے تھے تو تین سو ستر ختم کرنے کا مقصد صرف بی جی پی کے لیے یہ نہیں تھا کہ اس کو ملک کے ساتھ ملانا ہے بلکہ جو ہماری سیف گارڈز تھے انڈین کانسٹوشن کے انڈر جو ہمارے سیف گارڈز تھے ان سب کو ختم کر دیا اور آج جو کام یہاں کی سرکار کو کرنا چاہیے اسمبلی کو کرنا چاہیے جو کل کو بن جاتی ہے وہ کام مجھے نہیں سمجھاتا ہے کہ یہ جو بی جی پی کی جو سرکار دلی میں بیٹھ کے کس طرح ایک فرمان کے بعد دوسرا فرمان اس کے بعد تیسرا فرمان جاری کرتے ہیں لوگوں کی حالت خراب ہے دوہزار انیس کے پہلے بتیس سال ہمارے یہاں ملٹنسی رہے اس کے بعد دوہزار انیس کے بعد تباہی ابھی دیکھیں جمہو میں رگنات بزار کا حال دیکھیں وہاں کتنی تباہی ہے وہاں کوئی چلتا نہیں ہے کوئی خریداری نہیں ہے کشمیر میں دیکھیں سرنگر شہر کو دیکھیں جنس کو یہ بولتے ہیں ٹیکس ایک کے گھر میں چار چار فیملیز رہتی ہیں کسی بھی قصبے کی حالت دیکھ لیجئے قصبے تو اس پوزیشن میں ہی نہیں ہیں کہ وہ جہاں رہتے ہیں جس گھر میں رہتے ہیں اس کے اوپر اب پروپرٹی ٹیکس بھی دیں گے دکانے ہماری دکانداروں کی دکانداری نہیں چل رہی ہے اس وقت تو نوکریاں لوگوں کو ملنی رہی ہیں پرائیوٹ سیکٹر ہمارے پاس ہے نہیں پرائیوٹ سیکٹر کے نام پہ باہر کے لوگوں کو ہزاروں کنال زمین دی جا رہی ہے اور یہاں کے لوگوں کو دن بہ دن تنگ کیا جا رہا ہے تو یہ نہیں چلے گا یہاں کے لوگوں کو جو ہے اس میں ریزسٹ کرنا چاہیے جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ you have to resist to exist کہ یہ اپنی منمانی ان کو نہیں چلنے دینی چاہیے لوگوں کو آنا چاہیے بات کرنی چاہیے بڑے پورا من طریقے سے بتانا چاہیے کہ ہم اس پوزشن میں نہیں ہیں کہ ہم اس قسم کے ٹیکسز ادا کر سکیں thank you so much